روحانی وظائف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا چینل روحانی وظائف آپ کی مشکلات کے مد نظر آپ کو آزمودہ اور مجرب وظیفے بتاتا ہے آج کا ہمارا وظیفہ استغفار یعنی توبہ کے مطلق ہے استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے کیونکہ انسان کی مشکلات کی دو وجوہات ہوتی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کا امتحان ہو آپ کی آزمائش ہو اور یا پھر آپ کی کتاہیوں اور گناہوں کی سزا ہو لیکن یہ بات سچ ہے کہ مشکل خواہ کیسی بھی ہو اس کے لئے استغفار کی تسبیح سب سے زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت نازل کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ رب کی طرف رجوع کرے اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اس کی رحمت کا طلبگار ہو تاریخ اور قرآن پاک اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ جن اقوام پر مصیبتیں یا مشکلات آئیں انہوں نے جب توبہ کی تو اپنے رب سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات آسان کر دی اور جنہوں نے غرور و تکبر کو اپنایا اور اپنے رب کے سامنے معافی طلب نہ کی وہ تباہی و بربادی کا نشانہ بنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چاہے سمندر کی جاگ جتنے گناہ کر چکے ہو لیکن جب تم مجھے اپنا حقیقی رب مان کر مجھ سے معافی طلب کرتے ہو تو میں پھر بھی تمہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے وہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے وہ ہماری توبہ ضرور قبول کرے گا آج ہم آپ کو ایک آسان سی آیت بتائیں گے جس کے ورد سے آپ اپنی مشکلات کو آسان بنا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سمار سکتا ہے اس سے جانکاری حاصل کرنے کے لئے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور وظیفہ پسند آئے تو اسے لائک کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید ویڈیوز کی اپلیٹ آپ کو محصول ہو سکے آج جو آیت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کی تسبیح آپ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چلتے پھرتے اسے پڑھیں تاکہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے آیت یہ ہے دوبارہ سنیے اس کے فوائد بے شمار ہیں اس میں رزقیت تنگی کوئی بھی وبائی آفت ہو لا علاج مرز ہو یا نوکری کی تلاش ہو کاروبار کی پریشانی ہو یا گھرے لنا چاکی ہو یہ ساتھ معاملات میں فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس کے پڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ اسے اکیس بار پڑھیں یا اکتاریس بار پڑھیں اسے آپ جتنا ممکن ہو سکے چلتے پھرتے پڑھیں یہ آپ کے رزق میں اضافے اور آپ کی زندگی کی کسی بھی مشکل کے حل کے لیے بے حد مفید ہے اسے اپنی عادت بنائیے اور پھر غیر امی امداد کا کرشمہ دیکھئے مزید معلومات کے لیے نیچے کمیٹ میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے اور آپ مزید وظائف کے لیے ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں دعاوں میں اجاد رکھئے اللہ تعالی آپ کا حامی ناصر ہو فی امان اللہ